جب زیڑے صاحب کا دورہ پیچھے تھا کسی ٹیجر کو فون کرتا میں وہاں بیٹھا تھا اور جناب چائے بنا کے رکھنا شد ہو لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے سکول دیکھنا ہے وہ سکول کی بلڈنگ کیسی ہے اور ایجوکیشن سے صدار آئے گا جب تک نے ایجوکیشن ہوگی تب تک ہمارا علاقہ صدار نہیں سکتا ہے میں ان سے گزاش کروں کہ وہ قریب سے یہ سارے ویجولیس اس کو بتائیں گے اس سکول کی حالت کیا یہاں پہ آپ اندازہ لگائے کیا یہاں پہ کوئی تعلیم حاصل کر سکتا ہے کیا یہاں پہ کوئی بیٹھ سکتا ہے یہ حالت ہے یہاں پہ کچڑ پتھر اور مڈ پڑا ہوا ہے اور اتنی بوری کنڈیشن لیکن یہاں کے جو سکول کی اپنے حالت دکھائی ہے میرے خود رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اس طرح کے سکول ہمارے ہندوستان کے اندر آج بھی موجود ہے اور حیرانی ہوتی ہے کہ میں نے جس طرح سے یہاں کی عوام سے بات کی کہ یہاں بچے کہاں پڑھتے ہیں یہاں تو جانور بھی نہیں بیٹھ سکتا تو بہت حیرانی تعلیمی زون مہور کے جو یہ سب ویجولیس ہم نے بتا ہے ہمارے ساتھ یہ سب جو لوگ ہیں یہ اسی اسی کے لیے یہاں پہ جماعت ہے اور یہ سب لوگوں کی اگر دو یا چور چار لوگوں نے بات کی لیکن یہ سب لوگوں کی آواز ہے کہ یہاں کی حالات کیا ہے اس حالات پہ رحم و کرم کس کو کرنا ہوگا یہ ایڈمیسٹریشن کی ذمہ داری ہے ان کو اس چیز پہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ اگر ایسی حالات ہیں ہر آنے والا افسر اسی جگہ سے جو ہے سبر کرتا ہے اپنی لگزری گاڑی سے وہ ایک قدم بھی نیچے اترنا گوارہ نہیں کرتا یہ حالات یہ سڑک کے پاس جو سکول ہے اس کی ہے تو آپ اندازہ لگائے کہ جو دور دراز ہیں جو سڑک سے دور ہیں جہاں ایک گھنٹہ پیادل چل کے جانا پڑتے ہیں دو گھنٹے ہیں چار گھنٹے لگتے ہیں تو وہاں کی حالات کیسے ہوگی وہاں پہ کس طرح سے تعلیم دی جاری ہوگی اس چیز کا آپ لوگ خودی اندازہ لگا سکتے ہیں اب ناظرین آپ دیکھ رہے سٹیٹ ورنر اپنے میزبان شاہ نواز کے ساتھ میں تعلیمی زون مہور کی پنچائے شدول میں اس وقت موجود ہوں میڈل سکول شدول ہیں اور یہاں کے ویجول اس میں آپ کو بتاؤں کی جب میں نے یہ حالات یہاں کی دیکھتے تو شاید مجھے رونا آیا یہ حالات دیکھتے مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ سوچ بھارت مشن ابیان چلایا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ سوچ میڈل سکول میں آگے ہی کیا جاتے ہیں یہاں جو ہے باسٹروم کا باسٹروم کی دور بات ہے اور سکول کو جہاں پہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اسی کو جو ہے جو بنایا گیا ہے اب اس کی میں ویجول اس بتاؤں گا یہ دیکھ کے ہمیں بہت افسوس ہوا یہاں پہ لوگ بھی موجود ہیں یہاں کے لوگ اور یہاں پہ جو ہے گولوبل ہومنڈ رائٹرس ٹرسٹ کے آج جو ہے فونڈر اور چیئرمن وہ بھی یہاں پہ دورہ کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہاں کے لوگوں کے مسائل سنے اور آخر پہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہم یہاں چند سرکاری آداروں کا دورہ کریں گے اور دورہ کر کے ہم جانے کے کیا سرکاری آدار ہے یہاں پہ کس طرح سے چل رہے ہیں سرکاری آداروں کی حالت کیا ہے تو انہوں نے مناسب سمجھا اور ان کے ساتھ ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ چاہد ہم بھی سکول کا دورہ کرے لیکن جب ہم نے یہاں کی حالت دیکھی تو ہمیں رونا آیا اور ہم نے یہ سوچا کہ یہاں پہ بچے تعلیم حاصل کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ آج تک کوئی انسان آیا نہیں ہے یہ تو مانا جاتا ہے کاغذو میں کی یہ تعلیم ادارہ ہے لیکن جہاں جو یہاں پہ حالت ہے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تعلیم ادارہ ہے کیونکہ یہ سوچ بھارت مشن جو ہے اس کے لئے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پہ صرف سوچ کیا گیا ہے اور سکول کا یہاں پہ نہ ہو نشان نہیں پہلے ہم یہاں کے ویجولس بتائیں گے کہ کیا حالت ہے یہاں پہ بیڑ بکریاں بھی رکھی گئی ہیں سوچ بھی کیا گیا ہے اور یہاں کے دروازوں کی کھڑکیوں کی حالت کیا ہے اس چیز کا آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ تعلیم کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے پہلے ہم ویجولس بتائیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ لوگوں سے بات کریں گے کہ یہ حالت ہیں کیوں یہاں پہ صحیح گزرتا ہے لیکن کسی افیسر نے یہاں پہ یہ زحمت گوارہ نہیں کی کہ ایک قدم اپنی گاڑی سے نیچے اتر کر اس سکول کیا حالت دیکھیں کہ کیا اس طرح سے ہی سکول ہوتے ہیں کیا اس طرح سے ہی تعلیم حاصل کی جاتی ہیں اس طرح سے ہی جو ہے تعلیم بچوں کو دی جاتی ہیں صرف پانچ قدم سڑک دور ہیں لیکن کسی اعلیٰ افیسر کسی اعلیٰ ادھیکاری نے یہاں پہ یہ زحمت گوارہ نہیں کی کہ ہم یہاں پہ ایک بھی نظر ڈالیں گے پہلے میں یہاں کے ویجوالس بتا ہوں سکول کے اور پھر یہاں اس کے بعد ہم جو ہیں یہاں کے لوگ اسے بات کرتے ہیں یہ جو ویجوالس ہیں یہاں پہ جو ہیں بیڑ بکریہ رکھی گئی ہیں یا یہ جو میں ونڈوز بتا ہوں گا یہ ونڈوز کی حالتیں کھلے پڑے ہیں یہاں پہ کوئی ونڈوز بند نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہی یہاں پہ کوئی دروازہ بند ہوتا ہے اور یہ جو میڈل سکول ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کتنے لوگ تائینات ہیں لیکن حالت یہ ہے یہ حالت دیکھ کے ہمیں رونا آتا ہے اس وقت بھی ونٹرز ونٹر کی جو کلاسز جو ہے چلانے کا جو ہے محکمہ تعلیم نے حکم نامہ جاری کیا ہے لیکن آپ خود اس چیز کو دیکھیں کہ یہاں پہ کلاسز لگ سکتی ہیں کیا یہاں پہ کوئی جو ہے استاد بیٹھ سکتا ہے اب اس چیز کا گناہگار کون ہے اس چیز کا ذمہ دار کون ہے یہ آپ لوگ خود دیکھیں گے یہ آفیسر خود بتائیں گے خود اس چیز کو ڈیسائٹ کریں گے کہ اس چیز کا ذمہ دار کون ہے یہاں پہ پانی ہے یہاں پہ کچڑ ہے کاغذ پڑا ہے اور یہاں پہ جو ہے مٹی اور پتھر کھڑکیاں ٹوٹ کے اندر آئی ہوئی ہیں یہ جو ایک کمرہ اور دوسرے کمرے کی میں نے جو حالت آپ کو بتائی اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو تیسرے کمرے کی حالت بھی بتاؤں گی آنکہ ویجوالس پورے میں کیمرہ میں سے کہوں گا کہ وہ پورے ویجوالس اس ان کمروں کے لائیں گے تو آپ میں کیمرہ میں سے گزاش کروں کہ وہ قریب سے یہ سارے ویجوالس اس کو بتائیں گے اس سکول کی حالت کیا ہے یہاں پہ آپ اندازہ لگائے کیا یہاں پہ کوئی تعلیم حاصل کر سکتا ہے کیا یہاں پہ کوئی بیٹھ سکتا ہے یہ حالت ہے یہاں پہ کچڑ پتھر اور مڈ پڑا ہوا ہے اور اتنی بوری کنڈیشن ہے کہ ہم جو ہے رونے پہ مجبور ہوگئے بس میں اب یہاں پہ جو لوگ ہیں ان لوگ اسے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا یہاں پہ کوئی دیکھنے آتا نہیں ہے یہاں کے لوگ اس حالت کے ذمہ دار ہیں یہاں کے ملازم اس حالت کے ذمہ دار ہیں یہاں کی یہاں کے جو سیاسی لیڈر ہیں اس حالت کے ذمہ دار ہیں اگر اس طرح سکولی اداروں کی حالت ہیں تو کیا کس طرح سے جو ہے تعلیم کو فروغ دیا جا سکتا ہے کس طرح سے ترقی کر سکتے ہیں لوگ سب سے بنیاد جو ہیں بنیاد جو ہیں تعلیم سہی ترقی ہر ترقی تعلیم سہی ہوتی ہے کہ میں ان سے گداش کروں گا تھوڑا نیچے آئے گا قریب سے ہماری جو ہے بات چیت کو جو ہے کور کرے گا سر بہت بہت شکریہ آپ نے یہاں پہ دورہ کیا ہے ہومن رائٹس جو ہے گولوبل ہومن رائٹس ٹرسٹ کے جو ہے پونڈر اور چیئرمین ہیں انہوں نے یہاں پہ دورہ کیا ہے تو بہت بڑی بات ہے اس طرح کے جو بڑے شخصیت یہاں پہ آ رہے ہیں انہوں نے بھی مناسب سمجھا کی شاید کسی سرکاری آفیصہ جو لاکھوں کی تنخواہ لے رہا ہے ہزاروں کی تنخواہ لے رہا ہے اس نے کبھی یہاں پہ زحمت گوارہ نہیں کی وہ تو سکول میں آکے یہاں کی حالت دیکھیں لیکن ایک ٹرسٹ جو چلانے والا شخص ہے اس نے یہ زحمت گوارہ کی کہ ہم یہاں پہ سکول کی جو ہے یہاں کی نظر ڈالیں گے اس کو یہاں پہ دیکھیں گے کس کی حالت کیا ہے سر بہت بہت شکریہ سر آپ نے یہاں پہ دورہ کیا بہت شکریہ آپ کا آپ نے سر بہت دور سے سبر کیا یہاں پہ آئے تو کیا دیکھا آپ نے کس طرح سے ترقی کس طرح سے اس حالات کو آپ دیکھتے ہیں آہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے گوارہ سمجھا کہ یہ یہاں کی جو حالت ہے میں آج شڑول کے اندر آیا ہوں خاص طور سے اور ڈاکٹر نواز صاحب نے جس طرح سے بتایا کہ یہاں کی عوام کی بڑی مشکلات ہیں اور جب میں راستے سے آ رہا تھا تو میں پوچھتے آ رہا تھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے یہاں پہ کون منسٹر ہے تو سننے میں آیا کہ یہاں پہ ایک ایجوکیشن منسٹر رہے ہیں عبدالگنی ملک صاحب تو ان کے دور کے اندر اور انہی کا علاقہ بھی ہے یہ خاص طور سے میں اب ان کی بات نہیں کروں گا کیونکہ اس وقت وہ پاور میں نہیں ہیں لیکن یہاں کے جو سکول کی اپنے حالت دکھائی ہے میرے خود رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اس طرح کے سکول ہمارے ہندوستان کے اندر آج بھی موجود ہے اور حیرانی ہوتی ہے کہ میں نے جس طرح سے یہاں کی عوام سے بات کی کہ یہاں بچے کہاں پڑھتے ہیں یہاں تو جانور بھی نہیں بیٹھ سکتا تو بہت حیرانی بھی ہو رہی ہے کہ اس طرح کے سکول اور خاص طور سے ریاسی سے صرف سو کلومیٹر بھی نہیں ہے یہ علاقہ اور ایک اتنی اچھی جگہ ہے اتنی خوبصورت جگہ ہے جہاں ایک ٹورسٹ ویلیج ہونا چاہیے تھا اس کو جہاں ایک ٹورسٹ پلیس ہونا چاہیے یہاں کی سکولوں کی یہ حالت ہے تو یہاں کے روڑوں کی اتنی بری حالت ہے لیکن خاص طور سے اس سکول کو دیکھ کر کہ میں حیران ہوا ہوں میں پردان منتری صاحب سے یہ گزارش کروں گا یہاں سکول کے اپنے حالت دیکھی شاید اور کافی سارے سکولوں کی بھی آپ حالت دیکھیں گے کیا لگتا ہے کس طرح سے یہاں پہ تعلیم کو فروغ مل سکتا ہے دیکھئے اس سکول کے اندر مجھے لگتا نہیں ہے کہ جانور بھی بیٹھ سکتے ہوں تو بچے بچارے کہاں بیٹھیں گے وہ بھی انسان کے بچے تو میں مجھے کافی حیرانی ہو رہی ہے کہ سکول کو دیکھ کر کہ آج ہم جو ہے وہ ڈیجیٹل انڈیا کی بات کرتے ہیں آج ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں یا شہروں کے اندر اتنے اتنے بڑے پروجیکٹ سمارٹ سٹیز کی پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں گاؤں کے اندر اور یہ شڑول کی پنچائت ایک بہت بڑی پنچائت ہے یہاں روڈ یہاں پہ ہے بجلی یہاں پہ ہے لیکن یہاں کی سکول کی جو حالت آپ نے دکھائی ہے وہ بہت تی رونگٹے کڑے کرنے والی ہے پورے ہندوستان کے اندر میں نے ایسا سکول آج تک نہیں دیکھا میں گوونر صاحب سے اور ریاسی کی ایڈمیسٹریشن تو میں لانت بھیجتا ہوں ایسی ایڈمیسٹریشن کو کہ جو اس راستے سے گزر کے جاتی ہے اور اس سکول کی حالت کو آج تک انہوں نے نہیں دیکھا تو میں خاص طور سے گوونر صاحب سے یہ کہوں گا کہ ایسی ایڈمیسٹریشن کو یا تو رکھنا ہی نہیں چاہیے آپ کو کہ جو ان کا کام کیا ہے جو ایڈکیشن کا ڈیپارٹمنٹ ہے ہمارے سی او ہیں زیڈی او ہیں وہ ایسی جگہوں پہ ان کو آکا کہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی کیسی حالت ہے وہاں وہ بچے پڑ کہاں رہے ہوں گے یہاں کے دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں یہاں کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں لکھا ہے سوچ بھارت ابیان لیکن سارے سوچ جو ہے یہاں ہو رہے ہیں باتھروم کی ہستہ حالت ہے یہاں پان باتھروم کو چھوڑے آپ تو یہاں کے سکول کے جو رومز ہیں ان کی حالت دیکھنے نا لائٹ ہے نا دروازے ہیں نا بجلی ہے تو بچے پڑ کہاں رہے ہوں گے کیا لگتا ہے جو یہاں کی جو سچویشن ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے سر دیکھیں ذمہ دار یہاں کے جو لیڈران رہے ہیں آج بھی جس طرح سے جو ڈی ڈی سی کی چیئر پرسن وائس چیئر پرسن میں نے دیس ہونا ہے ابھی کہ وہ یہاں پہ دورے کر کے گئی ہیں آج تک اس کی حالت نہیں صدری ہے تو یہاں کی ایڈمیسٹریشن یہاں کے جو لیڈر رہے ہیں اس سارے لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں یہاں کی عوام کو انہوں نے آج تک گمراہ کیا ہے لیکن میں آپ گزارش کروں گا یو ٹی ایڈمیسٹریشن سے اور گورنر صاحب سے کہ ایسے سکولوں مجھے لگتا نہیں ہے کہ گورنر صاحب تک یہ آواز آج تک انہوں نے اس سکول کو دیکھا ہے اگر وہ آج اس سکول کو دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جلدی جلد اس سکول پر گورو فکر ہوگی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ گورنر صاحب اس بات کو اپنی نوٹیس کے اندر جلدی لیں گے میں ان سے بات بھی کروں گا اس سکول کو دکھانے کے اسی لیے آج ساری سوشل میڈیا جیسے آج آپ آئے ہیں آج آپ نے یہ دکھایا ہے تو اس طرح کا میڈیا کا بھی یہی کام بنتا ہے اور میڈیا کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ وہ ایسی جگہوں کو دکھائے تو آج میں آپ کا بھی مشکور ہوں اور یہاں کی عوام کا جنہوں نے کہا کہ آپ سکول کے اندر دیکھیں مجھے امید نہیں تھے کہ اس طرح کا سکول یہاں پہ ہوگا تو مجھے دیکھ کر یہ حیرانی ہوئی ہے کہ اس طرح کی سکول ہمارے اس ہندوستان کے اندر مجھوڑ ہے آپ یہاں کے مقامی ہیں آپ نے بھی اس آواز کو آفیسران تک پہنچا ہے لیکن انسونی کیوں ہو رہی ہے دیکھئے ہمیشہ میں نے ایڈمیسٹریشن تک بات پہنچائی لیکن ایڈمیسٹریشن کو ٹسے مس نہیں ہو رہی ہے کہیں بار جب لار میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آ کر ان کا دماغ آگے ہیں یا پیچھے وہ آفیسر بنے کہاں جب میں نے سیو صاحب کے سامنے کھڑا کر آیا اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ رمزہ کی سکیم کیا ہے ایڈوکیشن کی سکیم کیا ہے وہ آفیسر کہاں سے بنہا مجھے یہ نہیں پتا چل رہا ہے پھر آپ ہی ریسنٹ پہلے جب دورہ پیچھے تھا کسی ٹیجر کو پھون کرتا میں وہاں ہی بیٹھا تھا اور جناب چائے بنا کے رکھنا شدور لیکن اس نے یہ نہیں بتائے کہ مجھے سکول دیکھنا ہے وہ سکول کی بیلڈنگ کیسی ہے اور ایڈوکیشن سے صدار آئے گا جب تک نہ ایڈوکیشن ہوگی تب تک ہمارا علاقہ صدار نہیں سکتا ہے لہٰذا میری یہاں کے عوام سے گلابگر کی عوام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہماری سپورٹ کریں ہم ہمیشہ کی طرح جیسے آپ کی آواز کو آگے لیتے رہے انشاءاللہ اس کے بات بھی لیں گے آج میں ڈکٹر ایچار رحمان صاحب کا اور سیکٹری صاحب کا تحیدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جو انہیں وزد کیا ہمارے علاقے کا اور میں ان سے گزارش بھی کیا اور انہوں نے نوٹ بھی پائنٹ کیا کہ ہم گورنر سے جب ہماری میٹنگ ہوگی اور ہم یہ چٹھی لے کے جائیں گے اور اس علاقے کے پورے مسائل جو ہے وہ وہاں تک ہم پہنچائیں گے آپ کے باتیں پہنچی ہیں کہ آپ کو لگتا کہیں کہیں مقامی لوگوں کی بھی جو ہے ایک زماری ہوتے ہیں ان چیزوں کو صدارنے میں کہ ایڈویسٹریشن کا ملازمین کا یا جو نمائندے ہوتے ہیں وہ پیارائز ہویا اور کو ان کا سا دینے کا اور ترقی تب جا کے بڑھتی ہیں تو میں نے یہ سنایا کہ یہاں پہ جو ہے لوگ اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے ہیں وہ تعلیم کا شعبہ ہو یا اور کوئی شعب ہو لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہیں آپ کیا کہیں گے دیکھیں تب ہی لوگ اس کے لیے ہمیں سپورٹ کریں گے جب ایڈوکیشن ہوگی ابھی ہمارے یہاں 99.1% بھی تعلیم جو ہے وہ نہیں ہے صرف minus 1% تعلیم ہے تو لہٰذا پورے گلابگڑ علاقے میں اگر ایک پڑھا لکھا بچہ نکلتا اس کے ایک کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک نہ ہر گاؤں سے دس نو جوان آگے نکلیں گے دس نو جوان جب آگے نکلیں گے دس نو جوانوں کی آواز آگے بنے گی تو مجھے لگتا ہے کہیں کہ administration کو جو ہے وہ کانوں میں بات آئی گی اور ضرور سنوائی ہوگی جیسے میں آپ کو ریسینٹ پہلے کا بتایا جب میں نے پل کا مسئلہ اٹھایا شدول میڈل سکولو کا اٹھایا یا روڑ کا اٹھایا بجلی کا اٹھایا جب میں نے یہاں کے مسئلے اٹھایا یہاں میں بیٹھا لوگوں کے ساتھ جب مسئلو کو اٹھایا تو کہیں کہیں اس پار ایکشن ہونے لگا تو لہٰذا میں چاہوں گا کہ جتنے بھی یہاں کے نوجوان ہیں وہ تعلیم یافتہ ہیں ان کو آگے آنا چاہے سپورٹ کرنی چاہے خاص کر کے تعلیمی ادارے جو ہیں کیونکہ تعلیمی ادارے آپ نے دیکھے کتنی خستہ حالت ہیں یہاں پر مال مویشی بھی نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ یہاں سچ بھارت بیان کا مشن تو بہت بڑا چلا تھا لیکن صرف وہ ایک نام کا تھا باقی آپ نے کام دیکھے آپ نے ویجول دکھائے عوام کو دلہ ریاسی کے تعلیمی زون مہور کے جو ہے سب ویجولس ہم نے بتا ہے ہمارے ساتھ یہ سب جو لوگ ہے یہ اسی آہ اسی کے لیے یہاں پہ جمعت ہے اور یہ سب لوگوں کی اگر دو یا چو چاہ لوگوں نے بات کی لیکن یہ سب لوگوں کی آواز ہے کہ یہاں کی حالات کیا ہے اس حالات پہ رحم و کرم کس کو کرنا ہوگا یہ ایڈمیسٹریشن کی ذمہ داری ہے ان کو اس چیز پہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ اگر ایسی حالات ہیں ہر ہر آنے والا افسر اسی جگہ سے جو ہے سبر کرتا ہے اپنی لگزری گاڑی سے وہ ایک قدم بھی نیچے اترنا گوارہ نہیں کرتا یہ حالات یہ سڑک کے پاس جو سکول ہے اس کی ہے تو آپ اندازہ لگائے کہ جو دور دراز ہیں جو سڑک سے دور ہے جہاں ایک گھنٹہ پیادل چل کے جانا پڑتے ہیں دو گھنٹے ہیں چار گھنٹے لگتے ہیں تو وہاں کی حالات کیسی ہوگی وہاں پہ کس طرح سے تعلیم دی جاری ہوگی اس چیز کا آپ لوگ خودی اندازہ لگا سکتے ہیں اگر اس ہماری آواز کو ایڈیویسٹریشن کا کوئی عالی عدی کاری دیکھتا ہو تو ہم امید کریں گے ضرور اس پہ جو ہے نگہ بانی کریں گے ضرور اس پہ ایکشن کریں گی